السلام علیکم ناظرین FSID نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد فاروق پڑھتے ہیں آج کی تعلق خبر پر بیت القیر فانڈیشن کی جانب سے کل محبوب نگر میں ایک میٹنگ جس میں نکاح کو آسان کرے انوان پہ ایک اجلاس مشہوراتی رکھی گئی تھی اس میں اہم مقصد مسلم معاشرے میں نکاح کو آسان کرنا نکاح میں ایک ہی کھانا ایک ہی سالن اور ایک ہی میٹھا رکھنے کا وعدہ کیا گیا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت جلد محبوب نگر کے قاضی و علمائیں سب سے ملاقات کر کے اس کام کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گی جس میں ٹی ایس میسا سٹیٹ سیکریٹری گاؤس ٹی ایس میسا سٹیٹ کوارڈینیٹر عبدالرعوف حسامی ٹی ایس میسا وائس پریسیڈنٹ فرید محمد علیہ جوائنٹ سیکریٹری ٹی ایس میسا اشواق سیکریٹری خصوصی محمان ٹریپل ایس کے جناب نصر مولانا بیت القیر پریسیڈنٹ محمد تقیب وائس پریسیڈنٹ وسیدھائی محمد امتیاز محمد آیاز الماس سوحل محمد پاشا محمد عارف سلیم ایمان کمیٹی عبداللہ سنی جنائش شریف فحیم عبدالحکین زفر تمام تنظیموں کو ذمہ دار شامل تھے اور عوام یہ التجا کرے ہیں کہ اس میں ان کا ساتھ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج شہر محبوب نگر میں الماس فمشن حال میں ہے بیت الخیر کی ذریع نگرانی میں تمام تنظیموں کے ساتھ ایک یعنی کہ سمجھے کہ ایک مشاورتی اجلاس یعنی کہ نکاح کو آسان کرو ہمارے نکاح کیسے ہو نکاح کو آسان کرو اس کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا تھا اور الحمدللہ اس میں شہر محبوب نگر کے تمام تنظیمیں شامل تھیں اور الحمدللہ ایس میسا کے ہمارے تمام سرپرست بھی اس میں موجود تھے اور الحمدللہ یہاں سے یہ تائی پایا کہ ہم لوگ آگے تمام ہمارے علماء دین اور خاضی حضرات سے انشاءاللہ ہم لوگ ملاخات کریں گے اور آگے بھی ایسے اور انشاءاللہ ہم میٹنگز وغیرہ ہوں گی کوئیٹ کے مدن نظر یہ بلکل چھوٹے پیمانے پر ہم لوگ مختصر سا رکھے ہیں انشاءاللہ آگے بڑے پیمانے پر ہم کام کریں گے تمام علماءوں میں اور خاضی حضرات میں اس چیز کو ہم بات رکھتے ہوئے نکاح کو آسا ہوں بس نکاح میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک کھانا ایک میٹھا ایسا کچھ نکاح میں ہوں اس پہل کو لے کر ہم یہاں سے شروعات کرے ہیں انشاءاللہ آگے جو بھی اس تعلق سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ ہم آگے کریں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میرا نام غوث مہین الدین میں گاندھی میڈیکل کالیج ایڈمیسٹی آفیسر ہوں اور ٹیم ایسا کا سٹیٹ سیکریٹر ہوں میں اس تنظیم میں یہاں پہ آکے بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بائیتو الخیر کے کارکون جتنی جدہ حجوت کر کے جو اپنے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے یہ تنظیم کو آگے بڑھاتے ہوئے پورے تنظیموں کو ایک پلات فارم پہ لاکھے اور پورے تنظیموں کا یہی مقصد تھا کہ سب مل کے نکاح کو آسان کرنا اور معاشرے کو صدارنا اور معاشرے میں دینی تعلیم دینا اور معاشرے کو کس طرح سے صدارنے کے لیے یہ لوگ جو نوجوان طبقہ ہے یہ لوگ اپنے محنت سے اور سب کا درد اپنا درد سمجھ کے جو کام کر رہے ہیں اور یہ پورے پلات فارم پہ ایک تنظیم کو لاکھے کھڑا کر رہے ہیں اور پورے تنظیمہ اتحاد ہو کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب مل کے ایک ہی تنظیم کے ساتھ کام کریں گے یہ بہت بڑی خوشی کے بات ہے اور یہ بہت ڈیولپمنٹ کی بات ہے اور اس کے لیے ہر آدمی اپنا فریضہ سمجھ کے ان کو ہر طریقے سے معاشی اعتبار سے یا سپورٹنگ اعتبار سے یا اپنے کیا بلتے ہیں کوپریشن دیتے ہوئے اس کو تنظیم کو آگے بڑھا اللہ سے دعا ہے کہ اس تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترخی دے اور سب اس کو اپنا ایک معاشی مسئلہ اپنا خود کا مسئلہ سمجھ کے یہ جو نوجان طبخہ ہے ان کے حمد افضائے کریں شکریہ جزاک اللہ خیر چلی دن دن گئے سپورٹنگ زیر مہموس نگر و مہموس نگر جو سپورٹنگا بھی مادینہ مہجید ارنہ پیت رمیابولی اور بہتر بزنیس بزنیس قلیت وہ سپورٹنگا محمد سلم اور محمد تکھی اور اور امان قمیتی اور سبیت تو محبوب نگر 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 مملک بیشتراک بیشتراک کے لئے طور پیشنی طلیلی کنید ملک بیشتراک کے لئے ملک بیشتراک کے لئے مابومنگر شکریہ مسئلی ایک حرکتا ہے موسیقی موسیقی